اصل میں وہی جیون کی چال سمجھتا ہے جو سفر میں دھول کو گلال سمجھتا ہے اگر حالاتوں پر آپ کی پکڑ مضبوط ہے تو زہر اگلنے والا بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان نیچے بیٹھا دولت گنتا ہے کل اتنی تھی آج اتنی بڑھ گئی اوپر والا ہستا ہے اور انسان کی سانسے گنتا ہے کل اتنی تھی اور آج اتنی ہو گئی رپلائی نہ ملنے پر بھی آپ میسج کر رہے ہیں تو سمجھ لو بدھی بھرشت ہو چکی ہے آپ کی سوال کرنے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن بینہ سوال کی یہ خیال رکھنے والے نصیب سے ملتے ہیں جو آپ کے شبدوں کا مولے نہیں سمجھتا ہو اس کے سامنے مون رہنا ہی بہتر ہے جو دل سے اتر گئے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کدھر گئے کوئی بھی سفر کبھی ختم نہیں ہوتا یا تو راستہ بدل جاتا ہے یا پھر واسطہ ہی ختم ہو جاتا ہے ہر خوشی کی خوشی مت سمجھو ہر گم کو گم مت سمجھو اگر اس دنیا میں جینا ہے تو خود کو کسی سے گم مت سمجھو جیون میں ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا پریتن کرو پرکھنے کا نہیں آپ ٹائم ویشٹ نہیں کر رہے آپ اپنے زندگی ویشٹ کر رہے ہیں ابھی اپنے سمجھ کو مزاق بنا لو بعد میں یہی سمجھ آپ کے جیون کو مزاق بنا دے گا لوگ بدلتے نہیں بس صرف اتنا ہوتا ہے یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ انہیں کوئی اور مل جاتا ہے چاہ ناراضگی کی قدر نہ ہو وہاں ناراض ہونا چھوڑ دو حالات سکھاتے ہیں باتیں سننا اور سہنا ورنہ ہر شخص فطرت سے بادشاہ ہی ہوتا ہے اکثر پیار سے نفرت اس وقت ہو جاتی ہے جب کوئی بہت زیادہ پیار کر کے دھوکہ دیتا ہے گزر گیا وہ وقت جب ہمیں ضرورت تھی تمہاری اب زندگی بھی بن جاؤ تو قبول نہیں کریں گے کانچ سی فطرت سا ہوتا ہے بھروسہ کتنا بھی سمالو آنکھر میں ٹوٹ جاتا ہے انسان ہی انسان کا راستہ کاٹتا ہے بلنیاں تو یوں ہی بدنام ہے محبت ہو یا نفرت حساب سے ہی کرو وہ حساب کرو گے تو تکلیف ہی ہوگی کوئی وشواس توڑے تو دل سے اس کا دھنیواد کرو کیونکہ وہی لوگ سکھاتے ہیں کہ وشواس سوچ سمجھ کر کر مقدر کیا ہے یہ تو معلوم نہیں پر رب سنتا سب کی ہے یہ خبر پکی ہے ہم معاف بار بار کرتے ہیں لیکن بھروسہ صرف ایک بار کرتے ہیں سمیہ نہ لگاؤ تیہ کرنے میں کی آپ کو کیا کرنا چاہیے ورنہ سمیہ تیہ کر لے گا کہ آپ کا کرنا کیا ہے فریاد وہاں ہوتی ہے جہاں وشواس نہ ہو مجھے تو یقین ہے تم میرے من کی جان لیتے ہو ذرے ذرے میں رب کی نگاہی کرم ہے کبھی یہ نہ کہنا اوروں پہ زیادہ مجھ پہ کم ہے جب آپ کو یہ حساس ہو جائے کہ آپ کسی کی زندگی میں سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں تو آپ کو کھاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے کیونکہ محبت چدائی برداشت کر سکتی ہے لیکن بیزتی بلکل نہیں انوہو کہتا ہے کہ محنت عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے ضروری تو نہیں کی ہر دفعہ جنگ کا آگاز کر دو میری مانو گلتی اگر چھوٹی ہو تو نظرانداز کر دو جس کام کی اچھا ہو اتنی ہی شمتہ پیدا کیجئے یا پھر جتنی شمتہ ہو اتنی ہی اچھا رکھیے جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو مت دینا اب ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میری ضرورت پڑے گی جو چھوڑ گئے وہ بوش تھے جو پاس ہیں وہ خاص ہیں اگر کوئی آپ کی امید سے جیتا ہے تو آپ اس کے یقین پر کھرا اترئے ہیں کیونکہ انسان اسی سے امید رکھتا ہے جسے وہ اپنے سب سے قریب مانتا ہے مسئلہ وقت کا ہی تو ہے کچھ گزر گیا اور کچھ گزار ہی لیں گے سچ بول کر بھلے کسی کا دل توڑ دو پجھوٹ کے پردے کے پیچھے کسی کا بھروسہ کبھی مت دو اگر رشتہ پکا رکھنا ہو تو ناراضگی کچھی رکھنی چاہیے مانا موسم بھی بدلتا ہے پر دھیرے دھیرے تھیرے بدلنے کی رفتار سے تو ہوای بھی حیران ہے دوسروں کے گھر میں جا کر پنچائت وہی لوگ کرتے ہیں جن کی خود کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی وہ آدمی واسطہ میں بددیمان ہے جو کرود میں بھی کبھی گلت بات مو سے نہیں نکالتا ہے چاہنے میں اور پانے میں بہت لمبی دوری ہوتی ہے ایک چاہت ہے میری کے ایک چاہنے والا ایسا ہو جو چاہنے میں بلکل میرے جیسا ہو زکم پیار کا تو بھر گیا پر نشان دل پر چھوڑ گیا یہ محبت کا جنون تھا جو سریعام نیلام کر گیا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ضروری تو نہیں بلکہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ بس پیسہ آپ کے ساتھ رکھو وقت اور لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے جو لڑکا کسی لڑکی سے صرف شریر کے وعدے کے لیے پیار کرتا ہے ایسا لڑکا کبھی بھی پوری زندگی ساتھ نہیں دے گا موسیقی